بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جازن ساری فوڈ سیکرٹس اللہ بھرکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیار پیار دوستو آج میں آپ کے لیے پیزا کی ڈو کی پرفیکٹ ریسپی لے کے آئے ہوں اور انشاءاللہ اس کو ڈبل نہیں اس کو چار گناہ ہم رائز کریں گے اور کونسی ایسی گلتیاں ہیں جو نورملی لوگ کرتے ہیں اور کونسی ایسی ضروری باتیں ہیں جو آپ کو پتا ہونی چاہیے انشاءاللہ اس ریسپی میں میں آپ کو تفصیل سے پیزا کی ڈو کے بارے میں بتاؤں گا تو آئیے ریسپی کی طرف سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پیالی کے اندر آپ نے نیم کرم پانی لینا ہے ایک چمج اس میں جائے گا چینی کا اس کو اس میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے کیونکہ یہ بعد میں مکس ہونا مشکل ہوتی ہے اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ییسٹ یہ آپ کو کسی بھی بیکری سے آسانی سے مل جائے گا یہ چالیس روپے کا ساشی ہے اور اس میں چار ٹیبل سپون ہوتی ہے اور ہم یوز کریں گے وان ٹی سپون تو اس کو اس میں مکس کر دیں گے اور اس کو رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے دوستو آپ یہ اس ڈائریکٹ بھی ڈو کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن تب ریزرٹس جو ہیں وہ تھوڑے سے کم ملتے ہیں میں جو طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں اس سے کیا ہوگا آپ کو ریزرٹس ڈبل ٹریپل ملیں گے ٹھیک ہو گیا تاکہ کوئی گلتی کی گنجائش ہی نہ رہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پیارے سے بال کے اندر وہ جو ایسٹ کو ہم نے رائس کرنے کے لیے رکھا تھا یہ دیکھیں آپ یہ ایکٹیوٹ ہو چکی ہے اس کو ڈال دیں گے بال کے اندر اور اس کے اندر ہم یہیں پہ کچھ چیزیں ایڈ کریں گے ایک چمچ کوکنگ آئل کا اگر آپ کے پاس مکھن ہو آپ مکھن ایڈ کر لیں اور نمک 1 فورتھ ٹیبل سپون ان سبھی چیزوں کو لیکوٹ کے اندر ہی مکس کر دیں گے تاکہ ان کی مکسنگ اچھے سے ہو جائے مطلب آٹھے کے اندر مکس کرنا مشکل ہوتا ہے تو یہی لیکوٹ ہم نے انہی چیزوں میں ایڈ کر دیا تاکہ اچھے سے ایک جان ہو جائے اب ہم کیا کریں گے ٹوٹل دو کپ ہم نے میدہ لینا ہے یعنی کہ تین سو گرام اور میدے کو آپ نے اچھی طرح سے چھان کر یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کافی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ چھاننے بغیر یوز نہیں کیا جا سکتا ایک کپ ایڈ کیا تھا اب دوسرا کپ بھی ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح سے گون لیں گے اور جو پانی ہے وہ آپ نے آہستہ آہستہ آہٹ کرنا ہے تاکہ یہ دو نہ تو پتلی ہو نہ بہت سخت رہے تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ پانی ہم آہستہ آہستہ ڈو کے اندر ایٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے گوند لینا ہے اس کے اندر گیلٹیاں بلکل نہیں ہونی چاہیے اور گوند لینے کے بعد آپ نے کوکنگ آئل سے اس کی گریسی کر دینی ہے یہ اوپر اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ اگر یہ پڑا رہی ہے تو اس کے اوپر سکر آ جاتا ہے ڈرائنس آ جاتی ہے اور ڈو کے اوپر بھی لگانا ہے اپنے آئل اور دیواروں پہ بھی برتن کے لگانا ہے اگر آپ کے پاس پلاسٹک کا ڈبا ہے جس کا ڈھککن ہے تو اس کے اندر اس کو رکھتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے لیکن یہ بھی یہ جو بال ہے یہ سائیڈے سے پلین ہے تو اس کے اوپر یہ پلیٹو لگتے ہیں یہ بھی ایر ٹائٹ ہو جائے گا اب اس کو آپ نے کسی بھی گرم جگہ پہ کچن میں یا روم میں ایک گھنڈے کے لیے رکھنا ہے تو بسم اللہ حرمان الرحیم ماشاء اللہ الحمدللہ دیکھیں میرے اللہ کی شان یہ بہت اچھے سے ڈبل نہیں ٹرپل نہیں چار گناہ رائز ہوئی ہے اور یہ آپ دیکھیں اس کے اندر ببلز یہ کتنی سافٹ ہو چکی ہے تو ایسا کیوں ہوا کیونکہ ہم نے سٹیپس کو فالو کیا ہے آپ نے جب بھی ڈو بنا رہی ہے انہی سٹیپس کو فالو کرنا ہے ایک بھی چیز کم یا زیادہ نہیں کرنے آپ نے ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ کتنی سافٹ ہے اور میں آپ کو تھوڑا سا پیزے کی بھی ایک جلک دکھاؤں گا کہ اس کا پیزا جو ہے کتنا پرفیکٹ بنے گا ٹھیک ہو گیا اب آپ نے اس ڈو کو نکال لینا ہے اور پیزا ٹرے کے اندر یا کوئی بھی آپ کے گھر جیو پلیٹ ہو میٹل کی اس کے اندر بھی ہو جاتا ہے گریسنگ کر کے نیچے اوپر ساری جو ٹاپنگ ہے پیزے کے اوپر وہ رکھ دینی ہے اور پھر اس کو اپنے پتیلے میں تقریبا 35 سے 40 منٹ بلکل لو آنچ کی اوپر ڈھکر رکھ کے پکا لینا ہے اور ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں جی میرے اللہ کی شان دوستو اگر آپ کو لگتا ہے میں نے آپ کو کچھ بھی سکھایا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی طرف سے ہمیں ایک انام ہوتا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنا اور پیارا سے کمیٹ بھی کر دیجئے اجازن ساری کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ